بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایسے ٹپ آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیے ہوں گے ان ٹپ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کچن کے کاموں میں ان ٹپ پر آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آپ کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا انتق لازمی دیکھیں اور ان ٹپ سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ٹپ بینہ ٹائم ضائع کیے ناظرین یہ ٹپ میری بہت امیزنگ اور یونیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم راشن وغیرہ گھر میں لاتے ہیں تو ہمارے سارے ٹپیں بھر جاتے ہیں کچھ سمان ہمارا بچ جاتا ہے جو ایسے ہی پیکٹ میں پڑا رہتا ہے یہ سوئیاں بھی ڈبا بھر جانے کے بعد بچ گئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اس کی ٹپ شیئر کر لوں کہ میں ان کو کس طرح سے سیو کر کے رکھتی ہوں جس سے یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے المونیوم فائل المونیوم فائل کو آپ نے اس طرح سے اس پیکٹ کے اوپر والے حصے پر لگانا ہے اس طرح سے جیسے میں لگا رہی ہوں اب ہم لیں گے آئرن آئرن کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کر کے المونیوم فائل کو پریس کرنا ہے اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں بس ایک سے دو مرتبہ آپ نے ایسا کرنا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین یہ مکمل بند ہو گیا ہے اس میں سے ذرا سی بھی سمائیاں باہر نہیں نکلیں یہ مکمل سیل ہو گیا ہے اس طرح کرنے سے آپ کی سمائیوں کے اندر ہوا نہیں جائے گی اور یہ نمی سے بھی محفوظ رہیں گی آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا ناظرین یہ ٹپ میری بہت امیزنگ اور یونیک ہے ایسے ٹپ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جب ہم کپڑے پریس کرتے ہیں تو ہمارے کپڑے بے دہانی سے جل جاتے ہیں اور اس طرح سے آئرن کے نیچے لگ جاتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو صاف کر لیں اور جب ہم اس سے دوبارہ کپڑے پریس کرتے ہیں تو یہ ہمارے کپڑے خراب کر دیتی ہے پہلے بات تو یہ کہ آپ کو اس کو صاف لازمی کرنا چاہیے لیکن اگر کسی مجبوری کے تحت آپ کو کپڑے پریس کرنے بھی پڑ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کے کپڑے پر نہ لگے تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے المونیوم فائل المونیوم فائل کو آپ نے اس طرح سے اپنی آئرن کے نیچے لگانا ہے جیسے میں لگا رہی ہوں یہ بہت اچھا طریقہ ہے کپڑے پریس کرنے کا اس سے آپ کے کپڑوں پر آئرن کے داگ نہیں لگیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے آئرن کے نیچے فائل پیپر کو لگا لیا ہے اب آپ اس سے جیسے مرضی اپنے کپڑے پریس کریں آپ کی آئرن کپڑوں پر داگ نہیں لگائے گی آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین یہ ٹپ میری بہت امیزنگ اور یونیک ہے ناظرین چائے تو سبھی لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں لیکن سردیوں میں ہم اس کی مقدار بڑھا دیتے ہیں کیونکہ سردیوں میں چائے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے آج میں آپ کے ساتھ چائے کی پتی کی ایسی زبدہ ٹپ شیئر کروں گی جس سے آپ کی چائے کا ذائقہ ڈبل ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم چائے کی پتی کے ڈبے میں ڈالیں گے خوشک ادرک اس کو ہم ہلکا سا پیس کر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ادرک کو پیس لیا ہے اس کو ہم نے زیادہ باریک نہیں پیسا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے ادرک کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ سردیوں میں نزلہ زکام اور گلے کی خراش میں بہت مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ پتھوں اور جوڑوں کے درد میں بھی بہت فائدہ مند ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کی چائے کے ذائقے میں بھی چار چاند لگا دے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے سبز الائچی پانچ سے چھے عدد ان کو آپ نے اس طرح سے کھول کر ڈالنا ہے یہ میں نے ٹپ آپ کے ساتھ چائے کے بہتر ذائقے کے لیے شیئر کی ہے اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ اس میں ادرک کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کو نہ ڈالیں اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے چائے کی پتی میں مکس کر لیں گے یہ صرف آپ نے سردیوں میں استعمال کرنی ہے گرمیوں میں آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا آپ دن میں ایک بار ہی اس کا استعمال کریں اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو آپ اس کا استعمال دو دفعہ بھی دن میں کر سکتے ہیں آپ بھی اس چائے کو بنا کر ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو یہ بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ